دوستوں ملتانوالی میٹرو بس میں میرا فرس ٹائم سفر کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور ہمیں اتنی زیادہ بارش میں اتنا زیادہ سفر کر کے واپس آنا کیوں پڑ گیا دو تین دن سے ہم آرمی کے ہسپیٹل میں ایک چھوٹے سے کام کے جلسلے میں صحیح دلیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن ہمارا کام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس لئے کل بھی ہم کام کے جلسلے میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے لیکن ہمیں بہت زیادہ رات ہو چکی تھی اس لئے رات کو میں نے اپنے دوست کے پاس ادر ملتان میں سٹیک کیا اور صبح صبح جلدی اٹھ کے میں نے اپنی تیاری شارع کی اور جیسے میں روڈ کے اوپر باہر نکلا تو باہر میں نے دیکھا میٹرو بسی چل رہی ہیں میں نے اپنے کزن سے بولا کہ کیوں آج میٹرو بس کے اندر ہی سفر کر لیا جائے اور اس کا ایکسپیرینس کیا جائے کیونکہ ملتان آتے ہوئے تقریباً چار پانچ سال ہو چکے اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی چار پانچ سال ہو چکے لیکن کبھی بھی سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا خیر میں اور میرا کزن تقریباً پانچ منٹ کا پیدل سفر کرنے کے بعد ایک میٹرو کے سٹیشن کے اوپر پہنچ گئے جان سے اندر سے میں نے پچاس روڈے کے دو سکھے بائیکی اور جیسے میں سٹیشن کے نیچے اترا تو انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے سے منع کر دیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی یہاں پہ ویڈیو مات بناو جب بس کے اندر بیٹھ جاؤ کے تب جتنی مرضی ویڈیوز بنا لینا ویسے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ میٹرو کے سٹیشن کے اوپر کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ان لوگوں نے مجھے ویڈیو بنانے سے منع کیا خیر میں نے چپکے چپکے پھر بھی ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے کلیپ لے لی اور جیسے ہی بس آئی تو پھر بس کے اندر سوار ہو کے پھر سے میں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی سٹیشن کے اوپر مجھوز سٹاف اور سٹیشن بہت زیادہ پیارے بنے ہوئے تھے اور جیسے ہی میں بس کے اندر سوار ہوا تو بس اتنی آرام دے تھی کہ میں دیکھے حران ہی رہ گیا باقی ایک چیز کی مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں ہے کہ پچیس روپے میں اتنی زیادہ سہول تھے یہ سارا کچھ گورنمنٹ کیسے منج کرتی ہے اگر آپ کو پتے تو نیچے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانے کیونکہ جہاں تک میرا انداز ہے پچیس روپے میں تو ایک رکشے والا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا یہ تو پھر بھی بس تھی اور وہ بھی ایسی والی خیر میٹرو باس کے اندر ہم نے تقریباً دو تین سٹیشن تک سفر کیا اور اس کے اندر سفر کرنے کا ایکسپینس میرا تو بہت زیادہ اچھا رہا میٹرو سٹیشن سے باہر نکلتے میں نے حجام بھائیہ سے تھوڑی سی داڑی وغیرہ بنوائی اور اس کے بعد پھر سے ہم اپنے روم کے اوپر پہنچ گئے وہاں سے ہم نے اپنی ٹیسلا کو نکالنا تھا ٹائم تقریباً دس بجے کا ہو چکا تھا ہم نے اپنی ٹیسلا کو باہر نکالا اور جس دوست کے پاس ہم رات کو رکے ہوئے تو اس نے بھی اپنی بائیک کو نکالا اور ہمارے ساتھ ساتھی جال پڑا راستے میں جاتے ہوئے میرے دوست نے کسی اور طرف جانا تھا اس لئے ہم نے ساجد بھائیہ سے دعا سلام لی اور ہم آرمی ہسپٹل کی طرف نکل گئے ہم لوگ آر ایڈی کافی زیادہ لیڈ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ناشتہ کرنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ملا اس لئے ہم نے گنے کا راس انجوائے کر کے بھی اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا سفر تاہہ کرنے کے بعد ہم آرمی کے ہسپٹل میں پہنچ گئے جیسے ہم ہسپٹل کے اندر داخل ہوئے تو ایک دم سے تیز بارش آنے لگی جس کی وجہ سے ہمیں کافی دیر تک وہیں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑا مجھے تو پوری امید تھی کہ آج ہمارا کام ہو جائے گا لیکن آج بھی نہیں ہو سکا اور دو دن اگلے چھٹی تھی ویسے اس لئے ہم نے پھر سوچا کہ تیز بارش میں ہم گھر کی طرف نکلتے ہیں بارش کے دوران ہی ہم لوگ اپنی ٹیسلا کے اوپر بیٹھے اور گھر کی طرف نکل آئے ویسے دو گھنٹے پہلے تھا کتنی زیادہ گرمی تھا اور ایک دم سے ہاتھ طرف سردی ہی ہوگی تھی ملتان والے عاموں کے باغوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ ہیڈ کے اوپر پہنچے اور موسم کو انجوائے کرنے کے لئے ہم لوگ کچھ دیر کے لئے دریا کے اوپر رک گئے ناشتہ ہم لوگ نے ویسے نہیں کیا ہوا تھا اور موسم بڑا کول کول سا بنا ہوا تھا میں نے اپنے کزن سے بولا کہ کیوں نہ یہاں سے مچھلی ہی کھا لی جائے خیر ہم نے وہاں سے تھوڑی سی فیش فرائی کروائی اور اس کو خوب انجوائے کر کے کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر کی طرف واپس ہی نکل آئے جب ہم لوگ ملتان سے چلے تھے تب اچھا خاصا دن تھا لیکن جب چوک آزم پہنچے تو تب بلکل شام ہو چکی تھی دوستو لائک فالو اور سبسکرائب کر دیجئے گا